صحیح عزیز کا فقی بیلوی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاہد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب و سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کو تو سوال پہلے نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوز موجود تصور میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے اس تی سال ہو گیا جڑ کٹ گئی بزم ہو گئی عیسائیت بہت ہی نے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنی آ رہی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے کرون ہو گئے مسلمان بھی ایک کرون پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو روز کو جڑ لیجئے کتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور مرشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹ میں جب بار ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹین سیسٹی ٹو میں تو وہ حصفت کا نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں ویرز آفٹر ویرز آف چائنیس سوڑجرز کمینگ ڈاؤن ڈی سلوپس آف امار آیاز یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حجاب نہیں اور رشیہ ہوئے ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور انسان بانوں کے درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وولٹ جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم ایزان میں آ جائے گی اس جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئے گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہتر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی شئیدوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو صاحب کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام ہیسیٰ پرنٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ سامپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس طرح کھا جائے ہیں پانی پی جائے ہیں یہ قدرہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائے ہیں یہ موجزے سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجزے ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے وہیں سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں کوئی ان کو صاف کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوع انسانی کی مقام ہوں گے نہیں تھے ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کالن بھی آ جائے گا وہ فلماد وکالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر نزی اللہ تعالیٰ نے وہی پر ان کو دفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساکھ دیکھنے گی تو یہ ہے والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہلے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتوہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے آپ اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہن میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عام کے سامنے بیان کر دیا لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسہ کے انتقال کو اور پھر اس کو یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت عمد سلمہ رضی اللہ تعالی آدھا کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پتلایا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے مہت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح زفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مدید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر رہت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بات نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشعیو وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گے اب وہ بارہ سو مرس سے اس غار کیوں نے چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بحث خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب اکار تین سو مرس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیم علیہ السلام اللہ نے موت دی موت اور سو مرس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں ابھی ہیں شبہ مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات میں سے ہوئی تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیس نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجندد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اس سے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجندد کا کام ہوتا ہی اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطلاف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتح نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گئے یا وہ ہو گئے لیکن ملکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے تک ممکن نہیں ہے